اسلام علیکم ویرس ویلکم ٹو میرے کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم اپنے کچن میں چکن رم سٹکس دیار کریں گے جو بہت ہی یمی بنتی ہیں آپ اسے ایزا سنیکس دیار کر سکتے ہیں رمضان میں افتاری کے لیے بھی یہ ریسپی بہت مزہ دے گی اور عید کی دعوت کے لیے یا کسی بھی پارٹی کے موقع پر یہ بہت ہی خاص آئیٹم ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے تو اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرم سٹکس بنانے کے لیے ہم نے چکن کے ایٹ لیک پیسز لے لیے ہیں ہم نے انہیں اچھی طرح سے واش کر کے کچن ٹاول سے خوش کر لیا ہے ہم ان پر ڈیپ کٹس لگا دیں گے اس طرح یہ تھوڑے ٹائم میں بوائل ہو جائیں گے اب انہیں بوائل کر لیتے ہیں ایک پین میں لگ پیسز ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دو کپ پانی ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون ہی گارلک پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے اب پانی کو بوائل ہونے دیں گے جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہوگا ہم اسے کور کر کے پندہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے اب اسے چیک کر لیتے ہیں چکن گل چکا ہے اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے اسے ہائی فلیم پر خوش کر لیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم میٹ کو بون سے سپریٹ کر کے ایک چوپر میں ڈال دے جائیں گے کیونکہ ہم نے اسے چوپ کرنا ہے اس کا سکت پارٹ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے ہم نے سارا میٹ بون سے الگ کر لیا ہے انہیں ہم اچھی طرح سے واش کر کے کچن ٹاول سے خوش کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ فریش سبز دھنیا ہاف کپ فریش پودینہ تین کٹی ہوئی سبز مرچیں اور وان ٹی سپون لیسن اور وان ٹی سپون ادرک کی پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اب اسے چوپ کر لیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ چوپ نہیں کرنا ہے جسٹ ٹو اور ٹری ٹائمز اسے چلانا کافی ہوگا یہ دیکھئے اتنا چوپ کرنا کافی ہوگا اب اسے ایک باول میں شفٹ کر دیں گے اب ہم اس میں تین اُبلے ہوئے میش کیے ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے چکن میں ہم پہلے سے نمک ایڈ کر چکے ہیں اب ہم صرف آلو کے لحاظ سے ہاف ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون رڈ چیلی پاوڈر وان ٹی سپون رڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون بائٹ پیپر وان ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور وان ٹی بل سپون لیمن جیوزز میں ایڈ کریں گے اب سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے بونز کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے خوش کر لیا تھا ڈرم سٹیکس بنانے کے لیے میں نے ہاتھوں پر پہلے سے آئل لگا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اور اسے ہاتھ پر رکھ کر ذرا سا پریس کر لیں گے اب ایک بونز ٹیکس پر رکھیں گے اور ہاتھوں سے اسے اس طرح سے شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک ڈرم سٹیکس تیار کر لی ہے اسی طرح سے ہم دوسری ڈرم سٹیکس تیار کریں گے یہ بھی تیار ہو چکی ہے اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ساری ڈرم سٹیکس تیار کر لی ہیں یہاں پر ہم نے تین انڈے لیے ہیں جنہیں ہم نے اچھی طرح سے ویسکل لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کون فلاہر اور بریڈ گرمز ہیں اب ہم ایک ڈرم سٹک لیں گے سب سے پہلے اس پر کون فلاہر لگائیں گے اس کے بعد اس پر انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور سب سے انڈ میں اس پر بریڈ گرمز لگائیں گے اسی طرح سے ہم ساری ڈرم سٹک ستیار کر لیں گے ما شاء اللہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے اکڑاہی میں ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اب ہم ون بائی ون ڈرم سٹک اس میں ایڈ کرتے جائیں گے فلیم ہمارا میڈیوم ہے بہت احتیاط سے ہم انہیں ہلاتے جائیں گے تاکہ ہر طرف سے ان پر خوبصورت سا کلر آ جائے تقریباً دو منٹ میں یہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم انہیں بہت احتیاط سے آئل سے نکال لیں گے اور آئل اچھی طرح سے ڈرین کر لیں گے ما شاءاللہ ہماری ڈرم سٹکس بہت ہی مزدکی بنی ہیں ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ان کی فائنل لپ دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا امید ہے آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اسے ایک دفعہ سرو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو اس طرح کی مزدہ سی رسپیس چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ